یا معشر الروم اے روم کے لوگو ہل لکم فی الفلاح و الرشد کیا تم چاہتی ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کیا تم چاہتی ہو کہ تم ہدایت پاؤ اور تیسری بات وَأَنْ يَسْبُوتَ مُلْكُكُمْ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے یہ پارا پارا نہ ہو تو پھر کیا کرو فَتُبَعِيُّ هَذَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نبی کی پیروی کرلو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے لیکن ان کے آساب پر اتنا مسلط ہو چکے تھے اور ہرکل کے دل و دماغ پر کہ اس نے گفتگو میں بھی پھر حازہ کا لفظ استعمال کیا فَحَاسُ حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ اِلَى الْعَبْوَابِ وہ سارے جو تھے حَاسُ وہ دوڑنے لگے کس طرح دوڑنے لگے جس طرح کہ واشی گدہ دوڑتا ہے واشی گدے کی طرح انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا مطلب یہ ہے کہ اپنا رد عمل اس مقدس دعوت کے خلاف ظاہر کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑیں اور ان کا دین قبول کریں اس پر جو ہے وہ گدوں کی طرح اُشلنے لگے اور دوڑنے لگے کہ ہم پھر جا رہے ہیں ہم آپ کو بھی نہیں مانتے ہم بائیکارٹ کرتے ہیں یہ جس طرح آپ پوزیشن واک اوٹ کر جاتی ہے تو اس طرح کر کے یعنی واک اوٹ کرنے کے لیے وہ سارے اٹھ کے بھاگے کہ آپ انہیں میں اس لیے بلایا تھا کہ آج ہمارا تم دینی تبدیل کرنا چاہتے ہو اور اتنا تم ڈر گئے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ملک کی سلامت نہیں رہے گا تو ان کا یہ بھاگنا گدوں کی طرح اس رد عمل کے لیے تھا حیساتہ حمر الوحش حمر حمار کی جمع ہے وحشی گدے کی طرح یعنی اہلی گدہ اتنا نہیں دوڑتا جتنا وحشی دوڑتا ہے یعنی اہلی کو کچھ نہ کچھ پھر بھی عداب مار مار کے مالک نے سکھائے ہوتے ہیں یہ بہت سکھا ہوتا ہے اور وحشی جو ہے وہ پورا وحشی ہوتا ہے جب دروازوں کی طرف گئے تو آگے سارے دروازے لاکھ تھے یعنی گئے تو اس لیے کہ ہم باہر نکل جائے آگے محل کے دروازے لاکھ تھے تو اس نے پہلے دروازے بند کرائے ہوئے تھے کہ وہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ان کو واپس میں کسی طریقے سے بلالوں کیونکہ وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دروازے بند ہوں تو میں ان کو اپنے جو بیان کے بارے میں کہہ سکوں کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا بلکہ میرا یہ مطلب تھا جو ہمیشہ ہی ایسے لوگ بیان دے کے پھر مکرنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے اس کا تم نے مطلب غلط سمجھا ہے میں تو یہ بتانا چاہتا تھا تجھے اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے تو اب وہ چونکہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو جو اس نے کہا برحق کہا لیکن اب اس کو اس نے غلط رنگ دینا چاہا تو غلط رنگ دینے کے لیے جب دروازے بند تھے فلمارا ہرکلو نفراتاہم جب ہرکل نے اس پیغام مقدس کے لحاظ سے ان کی یہ صورتحال دیکھی اور نا امید ہو گیا ان کے ایمان سے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے زدی ہٹ درم ہیں نصارہ یہ ایمان نہیں لائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس نے بھی پھر معاذ اللہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دی اگر آخرت کی بات ہوتی تو یہ کہتا تم دفعو تم انہیں نہیں لانا نہ لاؤ میں ایمان قبول کرتا ہوں لیکن یہ جو ان کے پیچھے لکی اس نے خود بھی ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا یعنی اس کا جو رغبت تھی وہ اس نے دنیا داری پر قربان کر دی ایمان والی رغبت وہ چھوڑ دی اور ان کو بلایا کہا لہ ردوہم علیہ یہ عملہ کے جو لوگ تھے اس کے اپنے محل میں انہیں خطاب کیا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ یہ جو بھاگنے والے ہیں کہ انہیں کہو بادشاہ سلامتوں میں بلا رہے ہیں تو جب سارے واپس لائے وہ حمر وحش تو آ کے پھر کرسیوں پہ وہ ہمار بیٹھ گئے تو اس نے ان سے پھر خطاب کیا کہتا انی کل تو مکالتی آنفا ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی ہے اختابیرو بہا شدہ تکملہ دینکم میرا مقصد اس میں یہ چیک کرنا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے کتنے ہو یہ اب تابی ہو سکتا تھا جب میں لفظ بولتا تو میں تمہارا جو تمہارے دین پر پختگی ہے تمہاری وہ چیک کرنا چاہتا تھا میں کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھو بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ پتا چلے کہ تم دین چھوڑنے کے لحاظ سے یا نہ چھوڑنے کے لحاظ سے پکے کتنے ہو فقد رہی تو تو بس وہ پختگی تمہاری میں نظر آ گئی ہے کہ تم جو ہے تم نے منظور نہیں کیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے کہیں اور کسی دین کو قبول کرو اور تم اٹھ کے دوڑ پڑے ہو تو یہ یعنی تمہارا وہ رد عمل ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور تم نے میری امیدوں کے مطابق ہی کیا ہے تو یہ آپس میں پھر یعنی ان کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے اسی حق بات کو غلط پھر رنگ دیا آگے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کی بیعت کر لو ان کا کلمہ پڑھو بلکہ یہ تھا کہ تم یہ بات سن کہ تم رد عمل کیا ظاہر کرتے ہو یہ مقصد تھا اختبار ہوتا ہے امتحان لینا اس وقت سے جدید عربی میں مختبر لیبارٹری کو کہتے ہیں چونکہ لیبارٹری کے اندر ہر سیمپل کا امتحان ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں اس میں کیا چیز ہے تو اس وجہ سے یعنی جدید عربی کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی لیبارٹری ہو اس کو مختبر کہتے ہیں تو یہ تھا اخت عبر و بہا کہ میں اس قول کے ذریعے تمہارا امتحان کر رہا تھا شدت اکم تمہاری شدت کا تمہارے دین کے اوپر یہ ہے جس کو آج یہ طبقہ جب کہتا ہے دوست کے بعد کہتا ہے یہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا آج یعنی یوں بات سے پھرنے کے لیے کوئی یہ رستہ بنایا ہوا ہے کہ یہ تمہارا ہمارا سیاسی بیان تھا تو یہ وہ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا کہ جن کی سیاست فراد کے معنے میں ہو کہ فریب کے معنے میں ہو دنیا داری کے معنے میں ہو وہاں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے کوئی دین کی بات کی تھی یہ تو ہم نے سیاست کی بات کی تھی تو جن کی سیاستی دین ہو وہ پھر کہاں جائیں یعنی جو بے دین لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی چبل مارے تو پھر وہ کہیں گے ہمارا سیاسی بیانتا وہ چونکہ انہوں نے ہر ایک چیز کے لئے قسم میں بنائی ہوئے پارلیمنٹ کو کہتا ہے یہ ہمارا سیاسی قبلہ ہے اور باقی جو ہے وہ مذہب ہمارا اسلام ہے لیکن سیاست ہماری یہ ہے یہ اس طرح کر کے وہ بناتے ہیں تو انہوں نے سیاست کو دین کے مقابلے ایک چیز رکھا ہوا کہ ایک دین کا قبلہ ہے دین کا قبلہ ہے ایک سیاست کا قبلہ ایک کہتے ہیں یہ تو فلاں جو ہے وہ دین کا مرشد ہے لیکن یہ ہمارا سیاسی پھی رہا ہے یعنی وہ جو بھٹو کو کہیں یا الطاف کو کہیں یا اس طرح کسی بھی سرگنے کو کہیں کہ یہ ہمارا سیاسی مرشد ہے تو دین کے اندر جو ہے جب سیاست مکس بلکہ این بنائی گئی اور کانت بنو اسرائیل تسوس و ملمیہ اب یہاں دو قسمیں چل ہی نہیں سکتی جو چلاتے ہیں بحیثیت مسلمان وہ بھی یہ کہہ کے دجل کرتے ہیں فراد کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر جو ہے وہ اسلام میں ایک ہی چیز ہے وہی مذہب ہے وہی سیاست ہے اور یہ فرق کرنا تو پھر یہ تو بنی اسرائیل کے نبیہ کام تو نہیں کرتے رہے کہ جس سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے سیاست جائز ہے بلکہ ایک وجہ سے فرض ہے تو وہ تو ہے نبوی سیاست وہ ہے سیاست نبوت کے طریقے پر سیاست اور اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے اس میں کعبہ بھی ایک ہے اس میں جو ہے اس کے اندر نظام بھی ایک ہے اس کے اندر پیغام بھی ایک ہے تمہاں یہ دو باتیں نہیں چل سکتی تو یہ پرانا طرز عمل ہے کہ اس طرح بات کو غلط رنگ دینا یعنی یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا جو میں نے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری حدد تمہارے دین پر کتنی ہے